جی فرینڈز یہ پانسو پچھتر وارٹ کا لونگی کا ہائیمو سیون پینل ہے ابھی ہم سب سے پہلے اس کی باسبار کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل کتنی باسبار ہے یہ بنتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ اٹھارہ باسبار کا پینل ہم اس کے وولٹیج اور امپیر چیک کرتے ہیں اس میٹر کی مدد سے سب سے پہلے اس کی وارٹیج کو دیکھیں ریٹیڈ میکسیمم پاور اس کی بنتی ہے پانسو پچھتر وارٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی اوپن سرکٹ وولٹیج اگر چیک کریں تو بنتے ہیں ففٹی ون پوائنٹ تھری زیرو وولٹ ڈی سی اور اس کے علاوہ اس کی کرنٹ ہے میکسیمم کرنٹ ہے تھرٹین پوائنٹ تھری فور امپیر یہ بائی فیشل پینل ہے ڈبل گلاس ہے ڈبل گلاس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایفیشنسی دوسرے پینل کی نصبت قریباً ٹین پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے اوپر سیٹ کرتے ہیں اس کے وولٹیج اور کرنٹ بغیرہ چیک کرتے ہیں جی فرینز یہ ہمارے پاس voltage پلس امپیر کا میٹر ہے کلم میٹر ہے اس کے ساتھ آپ اس کی کرنٹ اور وولٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو وولٹیج کو اوپر سیٹ کرتے ہیں یہ ہے ولٹ اے سی اور ڈی سی اسی یہاں پر اس کی سیلیکشن کرتے ہیں اس میٹر کی دیکھیں یہ ڈی سی ولٹ کے اوپر ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا پاسٹی پوائنٹ ہے میٹر کا پاسٹی پوائنٹ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے یہاں پہ لگانا ہے پاسٹیو پوائنٹ اور نیکٹیو پوائنٹ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ پینل کے وولٹیج ہے ٹھیک ہے اوپن سرکٹ وولٹیج آ رہا ہے 48.3 48.4 48.3 وولٹ ڈی سی وولٹیج ہے اس کے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم اس پینل کی کرنڈ بھی چیک کرتے ہیں کہ اس پینل ہمیں کتنی آٹ پٹ پر کرنڈ دے رہا ہے کرنٹر چیک کرنے کے لیے آپ نے اس پاسٹیو اور نیکٹیو پوائنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا اس کو شارٹ کرنا ہے زیادہ دینی شارٹ نہیں رکھنا تو نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دونوں کے ساتھ لگا کے اور کلاپ میٹر آپ نے یہاں پہ ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے اور سب سے مین یہ ہے کہ اس کی آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ کرنی ہے امپیر کے اوپر یہ ہے فورٹی امپیر ڈی سی یہاں پہ سیلیکشن کرنے آہ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس کے بعد ہم اس وائر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ادھر سے شارٹ کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے شارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو شارٹ کر دیا یہ آرہے ہیں 30.73 یہ اس پینل کی کرنٹ ہے اور ابھی ہم اس کے پینل کی کرنٹ اور وولٹیج کو ملٹیپلائی کر کے اس کی وارٹیج چک کر دیں گے یہ پینل ہمیں کتنے وارٹ دے رہا ہے اوٹ پوٹ پہ جی فرنڈز ابھی ہم اس کیلکولیٹر کے مدد سے اس کی پاور کو نکالتے ہیں اس کے ہمارے جو وولٹیج آگئے تھے وولٹیج بنے تھے ہمارے 48.4 وولٹ ڈی سی اور اس کی کرنٹ آئی تھی 13.7 امپیر ٹھیک ہے 13.7 امپیر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہماری پاور بنتی ہے 663 وارٹ یعنی کہ یہ پینل ہمیں اس ٹائم میں اس اینگل کے اوپر ابھی دے رہا ہے پاور دے رہی ہے ابھی ٹائم کو اگر آپ چیک کریں دے یہ تقریباً بارہ مجھے کا ٹائم ہے بارہ مجھے کے بارہ منٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کتنا ہے 663 وارٹ ابھی یہ پینل ہمیں اوٹ پٹ دے رہا ہے جی فرنڈز ابھی میں نے آپ کو اس پینل کی پاور چیک کرائی ہے جو کہ بنتی ہے 663 وارٹ یعنی کہ اس ٹائم بارہ بجھے کا یہ ٹائم ہے تو بارہ بجھے کے ٹائم کے مطابق کہ یہ پاور ہمیں دے رہا 34 کا انگل ہم نے اس کا سیٹ کیا ہوا ہے اس انگل کے اوپر اس نے جو میں پاور دی ہے تقریباً 663 وارٹ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں ہمارے چینل آئی ٹائم کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس ٹیکنالوجی کی ویڈیو آپ تک دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کو ساتھ دوبارہ ملے گے تب تک مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ